وہ ہمارے پاس ڈاٹر شاہد کی شکل میں موجود ہے استفادہ کیجئے اس شخصیت سے اور ان کی قریب آئیے ان کی قریب ہو جائیے تاکہ تمہارا ایمان محفوظ ہو دین محفوظ ہو جائے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین مولا سلی و سلیم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولا سلی و سلیم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم یا رب بالمستفى بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مدى يواسع الكرم مولا سلی و سلیم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم ثُمَّ الرِّدَا عَنْ عَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَهْ وَعَنْ عَلِيٍ وَعَنْ عُسْمَانَ ذِنْ كَرَمِ مولا سلی و سلیم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم نحاید ہی واجب والاحترام کنزل علماء حضرت علامہ مولانا شیخ العدیس والتفسیر ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلال صاحب دامت براکات مالیہ استاذ العلماء شیخ العدیس حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد احمد صاحب دیگر علامہ اکرام صادات اکرام عزیز طلباء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اس پرورام کے نقات پر ڈاکٹر صاحب کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس عظیم و شان پرورام میں جو کہ اولیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے موصوم ہے اس عظیم پرورام میں مجھے ناچیز کو شرکت کرنے کی سعادت رضا نہیں فرمائی بھارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ وہم سب کی یہ حاضری اپنے بھارگاہ میں قبول فرمائے اور اس حاضری کا صدقہ ہم سب کی بخشش مفرد فرمائیں سامین مطرم یہ ادارہ یہ علم کا گھر ہے میرا یہاں کھڑے ہو کر کچھ بیان کرنا یہ سورج کے سامنے دیہ رکھنے کے چراغ رکھنے کے مترادف ہے صرف حاضری لگانا چاہتا ہوں بیان ڈاٹر صاحب فرمائیں گے آپ کے جو شاگرد ہے ماشاءاللہ بیان فرمائیں گے میں صرف اپنی آواز کمزور آواز کو ملانا چاہتا ہوں اس طاقت اور آواز میں جو پوری دنیا میں گونج رہی ہے سواد سے حاضری لگا رہا ہوں کہ یہ کمزور آواز اس طاقت اور آواز کے ساتھ مل جائے اور جس مقصد کیلئے ڈاکٹر صاحب میدان میں نکلے ہیں ہمیں بھی اس میں محصہ مل جائے حق اور صداقت کی آواز جو ڈاکٹر صاحب بلند کر رہے ہیں اس دور پور فتن میں کہ فتنوں کا دور ہے عظیم و شان فتنیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چولہ سو سال پہلے ان فتنوں کے بارے میں فرمایا سَتَكُونُ فِتَنُنُ قَقَتْئِ الْلَيْنِ الْمُزْلِمِ ایسے فتنیں آئیں گے جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے رات کا اندھیرہ ہوتا ہے کیا ہوگا جب یہ فتنیں ظاہر ہوں گے فرمایا صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا شام سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا صبح ہوگی تو کافر وجہ کیا ہوگی اتنی تھوڑے سے وقت میں وہ دین سے باہر کے ہوں گے ایمان سے ہاتھ کیسے دھو بیٹھیں گے حضور نے فرمایا یبیع الدینہ کارد منت دنیا وہ اپنے ایمان دین کا سعودہ کریں گے دنیا کے دولت اور مال سے آج وہ سعودے ہو رہے ہیں آج ایمان کو فروغ کیا جا رہا ہے دین کو بیچا جا رہا ہے یہ وہ وقت ہے ان فتنوں کا سلاب آ چکا ہے اور اس سلاب میں بڑے بڑے بہ گئے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے شیوخ اس سلاب کے نظر ہو گئے تو آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو علم کے ذریعہ بچا جا سکتا ہوتا تو یہ بڑے بڑے بچ جاتے ہیں لیکن ان فتنوں سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے جو حقیقتا بزرگوں سے فیضیاب ہے اور اس دور میں اگر دیکھا جائے تو ایسا پہاڑ ہمیں ڈاکٹر محمد اشرف عاصم جلالی کی شکل میں نظر آتا ہے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں عوام علی سنت عرض کر رہا ہوں کہ ان فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر آؤ اس شخصیت کے پاس ان لوگوں کے پاس ان عظیم حسنیوں کے پاس ان کے بارے میں اللہ تعالی فرما رہا ہے انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ایران نہیں ہے سعودی عرب نہیں ہے امریکہ نہیں ہے برطانیہ نہیں ہے ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پہ ثابت قدم رہے تتنزل دین محفوظ ہو جائے اپنا ایمان اور دین کی حفاظت کیلئے ڈاکٹر صاحب کی قرب میں آ جائے اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو انہیں بہت بڑا سلاب ہے اور بچنا مشکل ہے بہت بڑا سلاب دلالت کا گمراہی کا اور بیدینے کا عظم شان سلاب اس سے بچنے کیلئے ہمیں مرکز سرات مستقیم کا سہارا لینا ہوگا اللہ رب نزد ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِنَّ الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ